اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے سو آخری کچھ ویڈیوز میرے چینل میں آپ کو بڑی پسند آئیں آپ نے ایک بڑا پوزیٹیف فیڈبیک دیا سو آپ لوگوں میں سے کافی نے مجھے انسسٹ کیا کہ آئی شوڈ سٹارٹ ویلوگنگ اور میرے کافی دوستوں نے بھی مجھے بڑا انسسٹ کیا کہ ویلوگنگ شروع کرنی چاہیے سو ہیر آئی ام سو آج سے اس ویلوگنگ کا ایک نیا سلسلہ شروع اور ایک نئی جنری شروع کرتے ہیں کوشش کرتے ہوں کہ میری لائف میں جو بھی ہو رہا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ کو انٹرٹین کرنی کوشش کروں جس طرح میں باقی یوٹیوبرز اور باقی جو ویلوگرز ہیں ان سے میں انٹرٹین ہوتا ہوں سو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب در چینل سو آئیں سب سے پہلے ہم اپنی پرادو میں چلتے ہیں اور اسے اپنے مکینے کے پاس لے کے چلتے ہیں کیونکہ کچھ دن پہلے اس کا ہلکا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور پیچھے سے ایک آنٹی نے اس کو مار دیا تھا سو سب سے پہلے ہم اپنے مکینے کے پاس چلتے ہیں سو چلو اب چلتے ہیں سو سب سے پہلے ہم اپنے دنٹر جو رہیم بھائی ہیں ان کے پاس جائیں گے اور سب سے پہلے یہ دنٹ ٹکلوائیں گے اس کے بعد ہمیں کچھ کام ہے سب سے پہلے میں آپ کو ڈینٹ دکھاتا ہوں سو یہ فیول کیپ کے جو آپ کو ساتھ نظر آ رہا ہو گئی ہے جی گاڑی لگ گئی تھی ایک آنٹی نے ماری ہے چھوٹا ہی ڈینٹ ہے لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں گاڑی کو ٹپ ٹاپ رکھوں سو سب سے پہلے اس کو رہیم بھائی سے نکلواتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی کیا سین ہوتا ہے سو جی ڈینٹنگ شروع ہو گئی ہے اور ابھی تک کافی حد تک سکسس مل چکی ہے کافی میجر جو تھوڑا بہت ڈینٹ نکل آئے اب بس اس کو فائنل ٹچس دیں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ گاڑی کیسے لگتی سو یہ ایک دم بلکل نکل آئے بس یہ چھوٹا سا سکریچ پڑا ہوئے اس کے اوپر کلم لگ جائے گی لیکن کافی حد تک بس ایک ہلکی سی دب ہے لیکن کافی اچھا ڈینٹ نکل آئے اور یہ اندر جگہ تھی سو اس کے تھوڑا ہارڈ ڈال کے سو کافی اچھا ڈینٹ نکل آئے ہاں جی سو بوئیز آج موسم بڑا اچھا ہے اور یہ بادل اور سورج کی آنکھ مچولی چل رہی ہے آنکھ مچولی تو کوئی نہیں کبھی کبھی ایسی ووکیبلری آ جاتی ہے سو اب ہم آن دا وی ہیں سو میں نے ذرا اپنی یہ جو میرے پاس سٹی ہے سو اس کو میں نے ذرا مکینکو چیک کروانا ہے میرے خیال سے اس کی کوئی ٹیوننگ شوننگ ہونے والی ہے کیونکہ گاڑی اکثر تھوڑی نہ انڈر پاور فیل ہوتی ہے سو اب بس آن دا وی ہوں میں تو ادھر جا کے پھر دیکھتے ہیں کیا سین ہوتا ہے کمپیٹرائز ٹیوننگ میرے خیال سے گاڑی کی ہونے والی ہے کیونکہ گاڑی نہ تھوڑی دوسرے تیسے گیر پھر گاڑی بیٹھ جاتی ہے اور اسی کے ساتھ تو کافی بیٹھ جاتی ہے سو یہ جا کے چیک کرواتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کا کیا کام ہے اور پھر جو کام نکلے گا وہ پھر کام اس کا کرواتے ہیں کیونکہ گاڑی کی پرفارمنس مجھے کیونکہ میرے تھوڑا پاؤں بھاری ہے مجھے گاڑی کی پرفارمنس زرہ چاہیے ہوتی اپ ٹو دا مارک سو اس کی ابھی وہ پرفارمنس نہیں اپ ٹو دا مارک تو زرہ جا کے یہ مست ہے کہ اس کی ٹیوننگ اور اس کی کمپیٹرائز ٹیوننگ ہو سو اب چلتے ہیں اور آپ کو ادھر جا کے نیکسٹ بتاتے ہیں کہ اس کا کیا سین ہے سو جی مسئلہ ڈیٹکٹ ہو گئے سو اب اس گاڑی کی تھرہٹل باڈی جو ہے وہ صاف ہونے والی ہے سو اس کی تھرہٹل باڈی صاف کریں گے اس کے علاوہ اس کی جو کمپیٹرائز ٹیوننگ ہے وہ بھی ڈیو ہے اور اس کے کیٹ کو بھی دیکھا جائے گا کہ وہ اس میں کوئی کچھرا تو نہیں ہے اور وہ صاف ہے کہ نہیں صاف سو ابھی یہ لڑکا تھرہٹل باڈی کھول رہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ تھرہٹل باڈی کی کیا صورتحال ہے سو جی الحمدللہ تھرہٹل باڈی کو یہ چکا چک صاف کر دیا گیا ہے اور اب اس کو دوبارہ فٹ کر رہے ہیں سو اب امید ہے کہ پرفارمنس میں فرق پڑے گا یہ کافی اس کے اندر ان کو محنت کرنی پڑی ہے سو اب امید ہے کہ پرفارمنس میں واضح گاڑی میں فرق پڑے گا سو بسیکلی جب سے یہ گاڑی لی ہے دوزہ سولہ سے میرے خیال سے شاید ایک دفعہ اس کی تھرہٹل باڈی صاف ہوئی ہوئی ہے سو اب یہ ڈیو تھی اور یہ مست کام تھا سو اس کی جو تھرہٹل باڈی ہے وہ تو صاف ہو چکی ہے اس کے علاوہ کیٹ بھی اس کا اوکے ہے ٹھیک ہے وہ میں نے کچھ عرصے پہلے ہی اس کا کیٹ صاف کروایا تھا سو اس کی ضرورت نہیں پڑی سو اب گاڑی کی کمپیوٹرائز ٹیوننگ ہو رہی ہے اور اس کے بعد ایک ٹیسٹ ٹرائی پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گاڑی میں کتنا فرق پڑا ہے اور گاڑی میں وہ تو نہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے ہاں جی تو کام ہو چکے جی اور گاڑی میں نے چیک بھی کر لیا چلا کے استاد نے خود بھی چیک کی ہے اور کام بہترین ہو گیا گاڑی میں دوبارہ جان آگیا ہے گاڑی دوسرے تیسے گیر میں کہیں سے بھی نہیں بیٹھ رہی اور بلکہ گاڑی کے جو ہے وہ پرفارمنس زیادہ بہتر ہو گیا گاڑی جس کو کہتے ہیں نا صحیح نکل رہی ہے اب صحیح نکل رہی ہے گاڑی اگر خرچے کی بات کی جائے تو آپ اگر جس طرح دیکھ سکتے ہیں اس کا آپ کی جنرل انہیں چیک اپ کی ہے ساری ٹیوننگ کی ہے اور اس کے علاوہ اس کا آپ کا جو کیا کہ اتنے تھرورٹل باڈی ساف ہوئی ہے اور اس کی جو کمپیوٹرائز ٹیوننگ ہے وہ ہوئی ہے جس کو اگر آپ اس کو میں آپ کو بل بھی دکھاؤں یا اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اچھا یہاں سے تھوڑا اُلٹا نظر آ رہا ہے لیکن چار ہزار روپے لگے ہیں جی میرے اس میں اور گاڑی کی پرفارمنس کافی بہتر ہوئی ہے امید ہے فیول ایوریج بھی سے تھوڑی بہتر ہوگی وہ تو چلنے تھوڑے دنوں میں لانگ ٹم میں پتہ لگے گا لیکن میرے جس طرح کا میں کام چاہتا تھا اس طرح کا کام ہوئے یہ آگے بھی اسی طرح چلے گی یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی اگر آپ کو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح مجھے سپورٹ کریں میں آپ کے لئے انشاءاللہ کوشش کروں گا کچھ نہ کچھ لے کے آتا ہوں اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ